بلوچستان صاحبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب اس حق میں ہیں کہ بلوچستان کا جو ریونیو جنریشن جو ہے وہ کافی عرصے سے بڑا جمعوت کا شکار ہے سٹیگنٹ ہے اور کوئی اچھی پالیسی آنی چاہیے دو تین چیزیں جو یہاں پر کابلے توڑا سا وہ کیا کہتے ہیں تشریح ہیں جو میرے خال میں اگر میڈم صاحبہ تشریح کرنا چاہیں یا اس کو فردر کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نیا کنٹیکسٹ ڈیولپ ہوا ہے سی پیک کا کنٹیکسٹ ہے یا بلوچستان کے اندر کوئی اور بڑے میگا ڈیولپمنٹ کا ایک کنٹیکسٹ میں شاہد بیرون اس بلوچستان یعنی گوادر کے پورٹ پہ یا ہمارے تفتان چمن سے یا دیگر ہمارے مکران میں جو ہمارے بورڈر ایریاز ہیں وہاں سے اگر کوئی چیز داخل ہوتی ہے اس پہ ایک تو کسٹم کا ایک لاغو ہوتا ہے اور کسٹم والے اپنی جو ہیں اسیسنگ کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں لیک لیکن اس کے بعد جب وہ داخل ہوتا ہے تو صوبہ بلوچستان اس پہ اس کو کچھ وصولی نہیں ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بلوچستان کا اس پہ شیئر ہو اس لیے کہ آپ کا انفرائسٹریکچر استعمال ہوتا ہے آپ کی سڑکیں استعمال ہوتی ہیں آپ کے فل ہوتے ہیں یہ اس اس بات تک تو ہم ایگری ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ٹیکسٹ کا جو ریجیم ہے وہ توڑا اس کو بڑھایا جائے تاکہ بلوچستان میں یہ جو ہم گدا گری کرتے ہیں اسلام آباد کی جو ہے یہ توڑی اسی کم ہو اور ہم اپنے ریسورسز جنریٹ کریں لیکن اس میں میں اگر پڑھ رہا تھا میں اردو والا پڑھ رہا ہوں انگلیش والا بھی پڑھ رہا تھا اس میں ٹیکس کا نفاظ سب سیکشن تری ہے اس کا جو متعرف کیا گیا ہے یہ مسودے کا وہ یہ ہے کہ سب سیکشن تری میں آپ جائیں یہ کہتا ہے کہ ٹیکس اکٹا کرنے کا ایک موثر اور جامعہ نظام اور بہتر انفرائسٹریکچر ہوگا اشیاء ایک صوبے سے باہر لے جانے یا ملک سے باہر لے جانے کا نظام چھائے ریل گاڑی یا وائی جا سمندر پر ٹیکس آئید ہوگا یعنی آپ انفرائسٹریکچر پر تو ٹیکس لگا رہے ہیں اشیاء اب دوسرا اس میں ایک آ رہا ہے کہ ان اور ان اشیاء کے کل مقدار کے ایک فیصد کے ساب سے کسٹم ڈیوٹی کے مقاصد کی خاطر محصول چنگی آئید ہوگی کیونکہ یہ جو لفظ چنگی کا ہے یہ کافی کنفیوزن اس لیے بھی کرواتا ہے کہ چنگی جو ہے وہ اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہر ڈسٹرک والے چنگی کا اپنا ایک چین لگا کے چنگیاں وصول کرتے تھے آپ ایک ظلے سے دوسرے میں داخل ہوتے تھے وہ بھی آپ سے کرتا تھا تو لحظہ اس میں جو اسلامیں آپ نے کلیر کرنا ہوگا کہ جی یہ جو ٹیکس ہے یہ بلوجستان کے اپنے باشندوں پر آئید نہیں ہے کل ہم اپنے گھر کی بوئی بستریا کسی گاڑی میں ڈال کے ایک جگہ سے مومنٹ کرتے ہیں انٹر پروینشل آپ جو ٹرانسپوٹیشن ہے سسٹم ہے اس پہ یہ ٹیکس نہیں ہے ایک تو آپ کو یہ بڑا کلیر کرنا ہوگا تاکہ اس کا غلط استعمال یہ حکومت اور آنے والی حکومت نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ چار سب سیکشن فور کا سب سیکشن ون ہے وہ شخص جس پر محصول قابل ادائیگی ہوگی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کوئی اشیاء لے جانی ہو یہ ہے فور سب سیکشن ون ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کوئی اشیاء لے جانی ہو یہ بڑا کنفیوجنگ ہے اور یہ جو ہے بہت سے مسائل اور مشکلات کری کرے گا آپ کا تقریبا سندھ کو بارڈر لگتے ہیں پنجاب کو بارڈر لگتے ہیں کے بی کے کو یہاں سے آپ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی چیز لے جا رہے ہوں گے تو یہ تو لوگ جو ہیں اس کو اسی کو جواز بنا کر ایک صوبے سے دوسرے صوبے اشیاء کی منتقلی چاہے وہ سبزیوں کی ہو پلوں کی ہو فروٹس کی ہو دوسری چیزیں کی ہو اس کو اس کے بیسنس پہ وہ ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے اس طرح عوام پہ بہت بڑا ٹیکسوں کا بوجھ ہوگا جو جو اوورال کنٹیکسٹ ہے پھر محصول چونگوی کی ادائیگی سیکشن فائف سب سیکشن ون کوئی اشیاء کسی دوسرے صوبے بجوانی ہو یا کسی دوسرے صوبے سے منگوانی ہو یا کسی دوسرے ملک سے لائی یا بجوانی ہو دیکھیں کسی باہر کے ملک سے آ رہا ہے یہ تو سمجھ آ جاتا ہے بلکل گورنمنٹ آف بلوچستان چائنہ سے کوئی شپا رہا ہے گوادر پورٹ پہ رک رہا ہے ڈاک ہو رہا ہے اس پہ آپ نے کسٹم والوں نے اپنی کسٹم لے لی وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جائے گا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ملے گا لیکن جب وہ پورٹ کا ایریا چھوڑ کے بلوچستان کی زمین پہ داخل ہوگا اس پہ بلوچستان ایک فیصد ٹیکس لے یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہے لیکن یہاں پر جو اس کا سیکشن فائف سب سیکشن ون کہتا ہے کوئی اشیاء کسی دوسرے صوبے بجوانی ہو یا کسی دوسرے صوبے سے منگوانی ہو یہ پھر بہت بڑا جو ہے کنفیوجن اور کنفلکٹ یہاں پہ کر رہا ہے کہ ہم تو روزانہ صوبےوں سے ہم کراچی سے ہماری آدھی جو لوگوں کی خرید و فروخت مکران کی یا دیگر علاقوں کی وہ کراچی سے ہوتی ہیں بسے بر کے آ رہی ہیں ٹرکس بر کے آ رہے ہیں تو اگر اس پہ آپ نے ٹیکس ایک پرسنٹ انفرائیسٹرکچر ٹیکس لگانا شروع کر دیا یہ تو سارے لوگ یہاں پہ سڑکوں پہ کڑے ہو جائیں گے یہ اس کو اس کو اسیس کرنا اس کو سمجھنا اس میں مشکلات ہیں تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں میں اس کے اکمے ہوں یہ نہیں ہے کہ میں جنرلی آئی بلیو کہ بلوچستان کو اپنا ٹیکس بیس بلوچستان کے اپنی ریونی جنریشن کا میکنزم اور سسٹم انفرائیسٹرکچر اور فریمورک اس کو ایمبرو کرنا چاہیے بی ہارے ہے اس کو دوسرے صوبوں کی طرح سٹرنٹن کرنا چاہیے لیکن کئی ایسا نہ ہو کہ اپنے ادارے جنگوں ہم بنا رہے ہیں وہ امارے لوگوں کے لیے بوجھ نہ بن جائیں اسی لیے میں دوبارہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ایک کمیٹی میں بیجیں ہم جلد بازی نہیں کریں گے ہمارے پاس ہفتہ دس دن ہے ہم اگلے والے اجلاس میں یہ جو چھوٹے موٹے سکم ہیں یہ بھی اس کے دور کر لیں اور اس کے بعد تھوڑی سی اس میں کلیرٹی آ جائیں اس کے بعد اس کو منظوری کے لیے پیش کیا جائیں شکریہ موزیز رکن کی تسلیق کیلئے